آپ دیکھ رہے ہیں کرکرنو بشر کا یوٹیوب چینل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس میچ راول پینڈی میں یکم دسمبر سے پانچ دسمبر کے درمیان کھیلا جانا ہے بہت اچھی خبر ہے راول پینڈی کے کرکٹ فینس کے لیے کیونکہ پہلے بہت سی خبریں چل رہی تھے کہ شاید پاکستان اور انگلینڈ کا جو پہلا ٹیس میچ ہے جو راول پینڈی میں انہیں اس کو شاید کراچی منتقل کر دیا جائے کیونکہ جو پولیٹیکل سیچویشن تھی وہ کچھ اچھی نہیں نظر آ رہی تھی پر یہ کنفرم ہو چکے کہ پہلا ٹیس میچ اور راول پینڈی میں ہی کھیلے جائے گا اور انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ کل رات کو پاکستان کی سرزمین پر پہنچ چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم جو آرائیول ہو چکا تھا کل رات کو آپ سکرین پر اپنی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ کی سارے پلیئر پاکستان پہنچ چکے ہیں کافی اچھی سریز ہمیں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سریز ہے اس میں انگلینڈ کی اے ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر چکی ہے جس میں آپ کو بن سٹوکس جوئی روٹ جیمز اینڈرسن جیسے بھی پلیئر نظر آئیں گے جو کہ انگلینڈ کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے اس کے پرمننٹ میمبر ہیں بہت ہی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے سپیشلی جو ٹیسٹ کرکٹ لور ہیں ان کو جیمز اینڈرسن جیسے اگر آپ کہیں لیجنڈ جو ٹیسٹ کرکٹ کے ہیں جیمز اینڈرسن اس کے بعد جوئی روٹ جیس طرح کی پرفارمنسز دے رہیں ٹیسٹ میچز میں باقی جو اس طرح کے پلیئر آئے ہیں بہت ہی ایک کلاس کی ٹیم آئی ہے انگلینڈ کی اور بہت ہی شاندار میچز دکھنے کو ملیں گے ٹیسٹ میچز جو کہ پاک اچھے سے دیکھا ہے کہ جو راولپنڈی کے جو کرکٹ فینس ہے جو کراؤڈ ہے وہ بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتا ہے کرکٹ کو اس بار بھی امید یہی ہے کہ جو پانچوں دن ہے پانچوں دن فل ہاؤس ہوگا راولپنڈی کا کرکٹ سٹیڈیا پہلے ایک دو دن کے جو ٹکٹس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہونے والے ہیں سولڈ آؤٹ ہونے والے ہیں اور سیچے ڈے سنڈے تو آپ کو پتہ ہے ویسی ہی سولڈ آؤٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو پہلے میچ کے سارے د انہیں ساری آپ کو سولڈ آؤٹ نظر آئیں گے ہم بھی سٹیڈیا میں موجود ہوں گے ضرور آپ تک ساری جو سیچویشن ہوگی وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے جو ویڈیوز ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کے والے سے ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تھوڑی سی ٹائمنگ کی کہ ٹیسٹ میچ کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہوگی تو پاکستانی وقت کی طابق جو ٹیسٹ میچ کا جو پہلے دن ہوگا وہ صبح دس بجے شروع ہوگا اور آل موسٹ جا کے شام کو آپ کہہ سکتے ہیں فور تھرٹی ٹو فورٹی تک کے درمیان کئی میچ اینڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر دن صبح دس بجے شروع ہوگا اور فور تھرٹی فورٹی یا فورٹی فائی تک میکسیمم کھیلے جائے گا شام کے تک باقی اگر دیکھیں تو جو پچھ کے حوالے سے قبریں ہیں کہ پچھ یہی ہے کہ اس بار ایون پچھ بنائی جائے گی راول پنڈی کی راول پنڈی کی جو پچھ ہے تو فورٹ بولرز کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو کافی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انگلینڈ کے پاس بھی کافی اچھے فورٹ بولرز ہیں پاکستان کے پاس بھی جس طرح کی ایکسٹر پیس کے والے فورٹ بولرز ہیں تو کافی ایک اچھا مقابلہ ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے بولرز کے درمیان اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ پچھ اس بار بولا جا رہا ہے کہ ایون پچھ بنائی جائے گی بیٹس مین اور بولرز دونوں کو ہیلپ ملے کی کیونکہ ہم نے پچھلی سریز میں دیکھا تھا کہ اسٹریلیا اور پاکستان کی جو گیم کھیلی گئی تھی راولپنڈی سٹیڈیم میں تو کافی ایک عجیب سی پچھ تھی خالی بیٹس مین کو ہیلپ ملے ریٹی اور بولرز کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اس بار سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایون پچھ ہوگی اور بولرز کو بھی ہیلپ ملے گی اور بیٹس مین بھی جو اچھی بیٹنگ کر سکے گا ٹیکنیکل جو بیٹس مین ہے اس کو اچھی وہ بیٹنگ کر سکے گا اس کے علاوہ محمد دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے ہاری سروف کے ڈیبیو کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں محمد نواز بھی پلائنگ الیون کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا محمد عبرار عبرار احمد جو ہم نے ابھی ایک میسٹری سپینر رکھے ہیں کیا ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہائی تیمز ہو کے اگر ممان علی کو نہ کھلایا جائے اور عبرار احمد کو کھلایا جائے تو یہ ایک بہت اچھی آپشور کی پرفارمنسی عبرار احمد نے ابھی ہم نے قائد سپین بے تو کافی ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں عبرار احمد بھی انگلینڈ کی طرف سے بھی آپ کو تھوڑے سے نئے پلائنگ نظر آئیں گے کیونکہ بولنگ میں براڈ نہیں آویلیبل ہوں گے اس کے بعد مارک ووڈ کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ وہ پہلا ٹیس میچ تو نہیں کھیلیں گے تو دیکھتے ہیں انگلینڈ کی طرف سے کیا پلائنگ الیون کھیلی جائے کھلائی جاتی ہے پر ایک بہت اچھا مقابلہ ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ رولپنڈ جو لائف اپ ڈیٹس ہیں لائف ویڈیوز ہے بریک کے دوران باقی بھی ساری جو ویڈیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں کیونکہ ہم سٹیڈیم میں موجود ہوں گے تو جو ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کتنے زیادہ خوش ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی جو سریز ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ میں سے کون کون رولپنڈی کی سٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا دیکھنے جا رہا ہے اور کوئی جو اور ملتحان میں دیکھنے جا رہا ہے کراچی میں دیکھنے جا رہا ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ وہ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے انگلینڈ کے جو بیسٹ پلیز ہیں بن سٹوکس جوئی روٹ جیمز انڈرسن ان کو دیکھنے کے لیے لائف کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا